خواتین و حضرات ہمیں وقت کی قلت کا احساس ہے وزیر مرتوخ نے اگلی تقریب میں بھی جانا ہے اب آخر میں ایک ایسے مقرر موجود ہیں جو بینکنگ انڈسٹری کے مستقبل پر تو گہری نظر رکھتے ہی ہیں لیکن وہ انسانی مستقبل کے مطالق بھی اپنے اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں ان کی نظر ایک شیر پھر میں ان کا نام لوں گا جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے دیکھے نہ ہوں گے ہاں مگر ایسے بھی ہیں تشریف لاتے ہیں جناب عظیر محمد طارق عوض باللہ این محمد طارق عوضان کچھ تعلیوں وزیر خزانہ صاحب کے لئے دی ایسی محاکس دی ایسی محاکس اور وزیر آزم صاحب کا اور کچھ ہماری اس ٹیم کا اور ہماری اس ٹیم کے پیچھے جو قیادت ہے اس کا بھی ہاتھ اور کام رہا ہے اس میں میرا ذاتی کسی فرد کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ یہ پورا آپ کا جو آپ نے اعتماد ہم کو دیا ہم نے جو ذمہ داری نبھائی وہ ذمہ داری آگے وزیر صغانہ صاحب تک گئی تو یہ قصہ ہے اب کچھ تھوڑی سی بات پہلے پریوٹائزیشن پر ہو جائے اور اس موضوع پر ہو جائے اس کے بعد پہ ہم آئیں گے اپنے دیگر مسائل کے اوپر ہمیں بہت کم موقع ملتا ہے اپنے آئی جی آئی کے رہنماؤں سے اور بڑے بحیثیت قسم کے وزیروں سے باتشیت کرنے کا اور اپنے مسائل بیان کرنے کا وہ بھی کریں گے لیکن پہلے کچھ موضوع پریوٹائزیشن پر اور اس موضوع پر گفتگو ہو جائے آئی جی آئی کی حکومت کے منشور میں یہ مقاسد میں یہ بات شامل ہے کہ پریوٹائزیشن کیا جائے بینکوں سے لے کر چھوٹی بڑی سنت کا اور اس کو پریوٹ چیکٹر میں دیا جائے اس میں عوام کا یا سیاسی نقطہ نظر کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے لائیبلیٹیز اپنے کندے سے اتار کر پھیکنا چاہتی ہے